خبر یہ ہے کہ گوگل اناؤنسز نیو اے آئی فیچرز فور انڈیا پاکستان میں موجود گاڑیاں بنانے والی ایک کمپنی نے اپنا جو پروڈکشن پلانٹ ہے وہ دس دن کے لیے بند کرنے کا فیصلہ کر لی ہے کمپنی کا کیا کہنا ہے ذرا سنیے گا کہ جی جو سپلائی چین کے شدید متاثر ہونے کی وجہ سے وہ اپنا کام جاری نہیں رکھ سکتے ہیں گوگل کے سی ایو سندر پر جائے انہوں نے ملاقات کی ہے انڈیا کے پی اے مو دی سے اور معاشی ماہرین نے اس خدشے کا اظہار کی ہے کہ متاثرہ کمپنی کے اس فیصلے کے بعد مزید کئی کمپنیز اپنے پلانٹس بند کر سکتی ہیں بھارت کے ساتھ تجارت جائے ہم ان کو بھی دیکھنا پڑ سکتا ہے اس کو ری ویزٹ کر سکتے ہیں ہم اس پالیسی کو پاک افغان سارت پر شدید کشیدگی بھی جاری ہے پاکستان سٹرک ایکسچینج تو ہے وہ 1138 پوائنٹ جو ہے وہ نیچے آئی ہے بکاوز کہ بنو کے اندر ایک جو داشتگردی کا واقعہ ہوا ہمارے نوجوان بھی ان کو آئی ٹی پڑھائی جاتی ان کو سائنس اور تیکنالوجی پڑھائی جاتی اور وہ بھی سی طریقے سے دوسرے کنٹریز میں جا کے بڑے بڑے ڈیزینیشنز پر سی ایوز لگی ہوتے تو پھر ان کی بھی ایسی بات کی جاری ہوتی اگر ہم بھی سائنس اور تیکنالوجی میں اتنے ہی آگے ہوتے کہ گوگل ہمارے لیے بھی ایک الگ سے کوئی اے آئی فیچر جو ہے وہ انٹروڈیوز کروا رہا ہوتا ہے گوگل پاکستان لیکن اب یہ گوگل پاکستان یہ گوگل انٹروڈیوز کروایا ہے خبر یہ ہے کہ گوگل اناؤنسز نیو اے آئی فیچرز فور انڈیا گوگل نے گوگل انڈیا کے لیے ایک نیا آرٹیفیشل انٹالیجنس سسٹم یا فیچر انٹروڈیوز کروایا ہے اور اس میں کیا کچھ ہے وہ آپ کے سامنے رکھ دیتے ہیں آپ جانتے ہیں کہ جیسے میں نے کہا کہ یہ تیکنالوجی کا دور ہے اور خاص دور پر جب انڈیا میں بات کی جاتی ہے تو آئی ٹی اور تیکنالوجی کی جب بات کی جاتی ہے تو کہتے ہیں کہ وہ اس میں بہت آگئے اور اس میں جہاں بڑی بڑی دنیا کی کمپنیز ہمیں ان کو بڑی ایسی ریائیتے دیتے بھی نظر آتی ہیں اور ان کے ساتھ اپنا کام کرتے بھی نظر آ رہی ہوتی ہیں ان کے ساتھ پارٹنرشپ میں نظر آتی ہیں اسی طریقے سے گوگل جو کہ پوری دنیا میں اس وقت اگر سرچ انجن سب سے بڑا سمجھا جاتا ہے تو وہ گوگل ہے جو کہ ہمیشہ ہماری انگلیوں کے نیچے رہتا ہے ہماری نظروں کے سامنے ہماری لیپ ٹاک موبائل پر رہتا ہے کچھ بھی ہم نے سرچ کرنا ہو تو ہم گوگل پر جاتے ہیں تو دیکھیں گوگل نے انڈیا کے لیے یہ کیا ہے کہ a new state of india focused initiatives in the AI space have been announced by google at its annual google for india event today یہ کل کی خبر ہے from bridging the country's digital divide to supporting innovative use of AI to help farmers these moves are part of google's push for a more inclusive helpful and secure internet for every Indian اور اس کی کچھ details بھی آپ کے سامنے رکھتی ہوں کہا گیا ہے the three major areas they are focusing their interventions on our languages agriculture and education اب اسی کے ساتھ اس سے جوڑی خبر یہ ہے کہ google کے ceo sundar پچائے انہوں نے ملاقات کی ہے انڈیا کے پی اے مو دی سے اب جب ہم یہ خبر دیکھتے ہیں تو ہم کہتے ہیں oh google نے انڈیا کے لیے نیا فیچر انٹرڈیوز کروایا ہے google انڈیا تو بڑی کمال کی بات ہے بھئی دنیا کے سب سے بڑا جو search engine ہے وہ انڈیا کے لیے ایک نیا اے آئی فیچر انٹرڈیوز کروا رہا ہے تو بات یہ ہے کہ جو ceo ہیں وہ انڈیا کے ہیں sundar پچائے تو وہ کیا کچھ نہیں کر سکتے وہ تو سب کچھ کر سکتے انڈر سب کچھ ہے لیکن ہر مل کے لیے ایسا نہیں کیا جا سکتا یعنی یہ بات نہیں ہے کیوں کہ وہ وہاں کے ceo ہیں سندar پچائے کا تعلق بھارت سے اس لیے وہ ایسا کریں اگر ان کا ملک technology میں IT میں بہت پیچھے ہوتا تو ان کی مجال نہیں تھی وہ ایسا کرتے سوال اٹھتا کہ یہ کیا رہے ہیں لیکن انہوں نے یہ کیا ہے یعنی یہ کہ انڈر ہویا ہے ویسے تو گوگل نے کیا ہے تو اس میں میں نے آپ کو ہی بتایا ہے کہ وہ کن کن چیزوں سے جو ہے کنیکٹیوٹی ہوگی اور خاص طور پر کن فیچرز پہ اس سلسلے میں جو مدد کی جائے گی اچھا سندar پچائے جو ہیں وہ کیون کہ انڈیا کا وزیٹ کر رہے ہیں اور انہوں نے میٹنگ کی ہے انڈیا کے پیم موڈی سے اس میں انہوں نے یہ کہا ہے کہ جو جی ٹوینٹی ہے پریزیدنسی کیون کہ اب انڈیا کے پاس آ چکی ہے تو اس کو انہوں نے ویلکم کیا اور انہوں نے اس بات کا ان کو یکین دلایا ہے کہ لک فورد تو سپورٹنگ انڈیا's جی ٹوینٹی پریزیدنسی گوگل سی ایو میٹس پیم اس میں اور کیا باتیں انہوں نے کی اور انہوں نے کہا کہ تھانکیو فور ای گریٹ میٹنگ یہ باتیں کی ہیں وہاں پر تو آپ دیکھیں یہ یہ بس جو میں نے آپ کو بتایا صورتحال یہ یہ اس کے اوپر ہمیں بڑی جو ہے وہ پریشانی اس طرح کی خبروں پر ہوتی ہے کہ اچھا یہ بھی ہو گیا وہ بھی ہو گیا ان کے لیے اتنا کچھ ہو رہا ہے تو جیسا میں نے آپ کو کہا کہ اگر ہمارے نوجوان بھی ان کو آئی ٹی پڑھائی جاتی ان کو سائنس اور تکنالوجی پڑھائی جاتی اور وہ بھی سی طریقے سے دوسرے کنٹریز میں جا کے بڑے بڑے ڈیزگنیشنز پر سی ای اوز لگے ہوتے تو پھر ان کی بھی ایسی بات کی جاتی ہوتے اور ہم بھی سائنس اور تکنالوجی میں اتنا ہی آگے ہوتے کہ گوگل ہمارے لیے بھی ایک الگ سے کوئی اے آئی فیچر جو ہے وہ انٹروڈیوز کروا رہا ہوتا گوگل پاکستان لیکن اب یہ گوگل پاکستان یہ گوگل